اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آپ کو اسن زائد ورلڈ میں ویلکم ہے آج ہم لاہور سے فیصلہ بار ٹریول کریں گے 42 ڈاؤن کرا کر ہم ایکسپریس کا اور پہلے ریزرویشن کروا لیتے ہیں میں ریزرویشن آفیس پہنچا اور ریزرویشن آفیس سے میں نے ٹکٹ لیا اور اب میں ریلوے سٹیشن کی طرف چل پڑا اس کا یہ ہے کہ پارک بزنیس ایکسپریس کینسل ہو چکی ہے اور یہ اس کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ پارک بزنیس کے جتنے پیسنجرز ہیں وہ بھی کرا کرم میں شفٹ ہوں گے تو یعنی یہ ٹھوت رش ہونے والا ہے آج ٹرین میں لیکن دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھنا پڑے گا کیونکہ ہمارا تو شورٹ ٹریول ڈسنس ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے سٹیشن پر آتے ہی سب سے پہلے فریش ہونے کے لیے جو نئے واش روم بنے یہ دیکھیں پیٹو یوز واش روم فیفٹی روپیز آپ پے کریں اور آپ جو یہ دیکھیں خوبصاف ستھرے واش روم ہیں اس میں ایک انڈین ٹوائلٹ ہے اور تین کموڈ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس ٹائم تین کموڈ ہے اور کلین ہے بالکل اور اگر آپ واش روم یوز کرنا چاہیں تو پچاس روپے میں آپ کو ساپ ستھرہ واش روم ملے گا یہاں پر میں فریش ہونے کے بعد اور موہ دھویا اور اس کے بعد میں نے جنہاں یہ ایسی تو بند کیا ہوا تھا اور دور آج کھولے ہوئے تھے کیونکہ موسم بہت اچھا تھا اور یہ پہلے جو ہے لہور ریلو سٹیشن پر یہ ریل کار کا ریک لگ رہا ہے اسلامباد جانے کے لیے کرا کرا میں ایکسپریس لیٹ ہے آج اور کیونکہ صبح یہ ایک پجے آئی تھی اور ابھی یہ کیونکہ پارک بزنس کے بھی پیسنجر اس میں شیفٹ ہونے پہلے ریل کار کو نکالیں گے ابھی دو بچ کل پیس منٹ ہوئے چاہتے ہیں پہلے ریل کار کو نکالیں گے اور اس کے پاس ایک سبسکرائبر جو ہیں وہ زبردستی بریانی دے گا چلے گئے ہیں مل کے اور کیونکہ ٹرین تھوڑی سی ابھی دیلے ہے تو میں نے کہا چلے ہیں بریانی کھا لیتے ہیں تو یہ میرے سبسکرائبر جنید فاروق کا بہت شکریہ بلاؤں کے رسک میں اور اضافہ کریں ریل کار کو لے جانے کے لیے جی اپنٹی اس ٹائم جا رہا ہے اور لیڈ کرے گا ریل کار کو نو سے اسلام بات اور یہ ہماری جناب کرا کر ام ایکسپریس کی پاور آگئی ہے ٹھیک ایک گھنٹے بعد پاہ بچ چکے ہیں اور پاور پہلے آگئی ہے اور امید ہے کہ ساڑھے پاہ بجے تک گھاڑیاں سے روانہ ہو جائے گی تو اگر ساڑھے پاہ بجے روانہ ہوتی ہے تو اٹس میرے کہ یہ ساڑھے ساڑھے بجے منموم ٹو آورز میں فیصلہ بات پہنچے گی اب دیکھتے ہیں آج ڈائیور صاحب مجھے پتہ نہیں چلا آج کون سے ڈائیور صاحب ہیں دھاڑی والے تھے کوئی تو دیکھتے ہیں آج کیسا یہ ٹریول کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور یہاں سے ٹرین انڈیا کے لیے روانہ ہوتی تھی اور یہ دیکھیں یہ کتنا پرانہ ہے دیکھئے نائنٹین ٹوئنٹی سیون کا ہے جی یہ تو کیا کہتے ہیں جی یہ دیکھیں آپ ہائیڈرولیک بفرز یہ دیکھیں نائنٹین ٹوئنٹی سیون اور انگلینڈ کا ہے جی یہ یہ دیکھیں انگلینڈ کا ہے تو دوستو پانچ بچ کر اس ٹیم بارہ میٹ ہو چکے ہیں اور کڑا گرم ایکس پیس کا ریکھ آگیا ہے اور اور اے سی کلاس کی جو کوچس ہیں وہ اینڈ پر لگ رہی ہیں اور اکانومی کلاس آگیا ہے اور مین جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹرین میں بہت رش ہونے والا ہے کیونکہ پاک بزنس اس کے بھی سارے پیس انٹرز ٹرین کینسل ہونے کے لگر سے اس میں شیفت ہوں گے کلاس ہیں سارے کوچس وہ پیچھے ہیں بزنس کلاس بھی اور اے سی سکنڈر بھی تو پیچھے ہی جا کے بیٹھا پڑے گا کیونکہ اکانومی کلاس ساری آگے ہیں ملہ ہے اے سی کلاس اے سی کلاس اس ساری کوچس کا ریک دیکھیں لاور ریلوے سٹیشن پر پیچھے ہیں اور مسافرین ایک سر اپنا سامان لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھئے اے سی کلاس کوچس اتنا پیچھے انہیں سارا ریک لگا دیا ہے اور لوگ پریشان ہیں کیسے مشکل سے چڑ رہے ہیں ملہ ہے ہماری ٹرین پانچ بچ کر تیس مرک پر چھل پڑی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی منزل جو میری ہے فیصلہ باد ماں کتنے پرے کمچتی ہے اسی سٹنٹر بھی بلکل جیم پاک ہے اور بزنس کلاس میں جدہ نہیں ہے لگتا ہے ایکانومی کلاس میں جانا پڑے گا اور موسم بہت اچھا ہے اچھل ایکانومی بچ جلتے ہیں خوبصورت منزل دریائے راوی میں یہ دیکھتی ہے یہاں مارچ اندر بہت ہے ایدرہ باغ جانچن سوری دیکھتی ہے یہاں پر بھی پیل سی کوشن ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے سیم ہے بارشیں ہو رہی ہیں سیم نالوں کے بریج گئے ہیں ان کی خستہ حالت ہے اور یہاں پیل سی ہے اور آپ کو یہ خوبصورت کرین پنجاب دکھا رہے ہیں اس ٹائم ٹرین جو ہے وہ شادرہ کے بعد جب عوامی پھارٹک سے گزرتی ہے اس کے بعد سلو ہو جاتی ہے وہ سیم نالے کے بعد سپیڈ پکڑے گی انشاءاللہ دوستو کیونکہ بزنس کلاس میں جگہ نہیں تھی تو میں اکانومی میں آ گیا اب ٹرین کلہ ستار شاہ سے سپیڈ ماشاءاللہ پکڑ رہی ہے اور اب آگے گو تھرو سیدھا انشاءاللہ فیصلہ بات تک اور ڈرائیور صاحب سپیڈ بنا رہے ہیں بس ایک کروس ہونے جو بوری ایکس پیس سے ایک سو تیر آپ وہ اس کا کروس ہوگا آپ دیکھیں بس وہ کان ہوتا ہے وہاں پر شاہید تھوڑا سی سلو ہو لیکن اب سپیڈ ڈرائیور صاحب بنا رہے ہیں اور ٹرین کیونکہ آپ کو بتاہ دو گھنٹے تیس منٹ لیٹھ چلی تھی تو یہ دیکھیں خوبصورت کرین پنجاب کیا خوبصورت لے الہات کے کھیت ہیں زبرتس ماشاءاللہ کیا بات ہے جہاں تک نظر جاتی دیکھیں بالکل ایک لیول میں اور کیا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی قدرت ہے کیا خوبصورت منظر ہے موسیقی 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 چک جمرا رینوے سٹیشن اور اس ٹائم سپیڈ کنٹینیوز ہنڈر کلومیٹر پر آر ہے اور نون سٹوپ ایکشن چل رہا ہے اور دیکھنے بھی دکھنے بجے پہنچتے ہی فیصلہ پا ایک سٹیشن ہے اس ٹائم کا چکے ہیں کہ ابھی تک تو بہتر ہوئے کو پنٹرہ میں تمہاریں کسوٹ ہی ہے مگتر وہ کہتے ہیں چیئی چکر میں سٹیشن ہے اے تو ترین اور سٹیشن سے پہلے میں نے پھر فائدہ اٹھائیا اور میں اٹھ گیا اور کیونکہ یہ بریج بڑھنے کی ویائے سے سگنل یہاں پہ پی ایسی ہوتی ہے روک دی جاتی ہے ٹرین تو میں نے فائدہ اٹھایا اور میں یہی ہوتا رکیا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو دار دار لائٹ اور سبسکرائب کریں شکریہ